بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بدنصیب قرار دیا جو والدین کو بڑاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ شخص کے ناک خاک میں ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے عبادت و بندگی کے متصل بعد انسان کو والدین کے لئے حسن سلوک کا حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور رب کینات ہے جس نے زمین بنائی ہوا پانی سورج چاند ستارے وغیرہ پیدا کیے آسمان سے بارش برستی ہے پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی زمین سے وابستہ ہو کر دین اور انسان کی پیدائش اور پروش کا زہری سبب اس کے والدین کو بنایا ماں راتوں کو جاگ کر اپنے آرام کو اپنے بچے کے آرام پر قربان کر دیتی ہے اور باپ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کے اخراجات پورے کرنے کے لئے دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لئے بے پناہ محبت اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لئے بے پناہ محبت اور احسار کا جزمہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچے کی صحیح معنوں میں پروش اور تربیت نہ ہو پاتی اب اگر یہی بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بڑاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے ان کے ساتھ حسن سلوک کو نہ پیش آئے ان کے ساتھ حسن سلوک سے نہ پیش آئے ان کی گستاخی بے عدوی کرے تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاقید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا ہے یعنی مخلوق خدا میں حق کے والدین کو باقی تمام حقوں پر ترجیح دی ہے اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں عذیت و تکلیف پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے والدین سے بدسلوکی کرنے والے بدنصیب کو رحمتِ الہی اور جنت سے محروم قرار دیا ہے قرآنِ قریب میں والدین سے حسن سلوک کا حکم اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں کئی مقامات پر والدین سے اچھا برتاو کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو صورت نساء آیت نمبر چھتی اس آیت میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا اور وہ یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اس کے بعد والدین کا حق ذکر فرمایا انہوں سے اچھا برتاو کرنا پھر اس کے بعد رشتے داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور پڑوسیوں وغیروں کا حق ذکر فرمایا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے یعنی حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین ہے صورت انعام میں فرمایا ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤ کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے اور وہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو سورت الانعام آیت نمبر ایک سو موجہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایک تو شرکت و حرام ٹھہرائے ہی ہے اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر ان کی نافرمانی کرنے اور انہیں عذیت دینے کو حرام قرار دیا ہے یعنی اللہ تعالی کے نزدید والدین سے بعد سلوکی کرنا ایک سنگین جرم ہے اسی طرح سورت بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور انہیں افتاکن نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو اور ان کے حق میں دعا کیا کرو اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچمن میں پالا تھا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد حق کے والدین کو بیان فرمایا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے اور اسی طرح ہر شخص کا باب اور ماں بھی ایک ہی ہے یہ ایک بڑی مناسبت ہے والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے پانچ باتوں کو لازم قرار دیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا اف سے مراد ہر تکلیف دے اور نہ گوار قول و فیل جسے والدین کو ذینی یا روحانی عذیت پہنچیں لہذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز میں بات کریں یعنی والدین کی کوئی بات ناغوار بھی گزرے تو اولاد ناغواری کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہیں دوسری بات یہ ہے کہ تم نے انہیں جھرکنا بھی نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ والدین کا مزاج بھڑاپی کی وجہ سے عام طور پر چچڑا سا ہو جاتا ہے اگر اولاد کو والدین کی کسی بات پر غصہ بھی آئے تو برداش کرے انہیں نہ جھڑکے اور نہ ہی ڈانٹ ڈبٹ کرے تیسری بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بات کرو تو عدب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو چوتھی بات والدین پر رحم اور ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے آجیو انکساری کے ساتھ جھک کر رہو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈھاپ لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بڑے ہو جائیں اولاد ہر دم ان کی حفاظت کرے ان کے سامنے نہائیت آجیو انکساری کے ساتھ رہے پانچویں بات یہ ہے کہ ان سے اچھا برطاو کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے محبت و شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پروش کی والدین اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برطاو کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ ارشان ربانی ہوتا ہے ہم نے انسان کو اس کے ماباب کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کو دودھ پلایا تو میرے اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا ہاں دنیا میں ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو ہمارا سب کا لوٹنا میری طرف ہے تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا سورت لکمان آیت نمبر چودہ ترتالی احادیث مبارک کی روشنی میں والدین سے حسن و سلوک سے پیش آنے کا حکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے رویت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں میرے حسن و سلوک کا مستحق کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں اس نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں اس نے پھر کہا کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں اس نے کہا پھر کون چوتی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ بخاری شریف حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وقت نماز ادا کرنا میں نے ارز کیا پھر کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین سے نیکی کرنا میں نے ارز کیا پھر کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کے قدموں تھل جنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شخص و بدنصیب قرار دیا جو والدین کو بڑاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اناک خاک میں ملے کوئی شخص کی ناک خاک میں ملے کوئی شخص کی ناک خاک میں ملے تین مرتبہ فرمایا اچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی ناک خاک میں ملے وہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو ان میں سے کسی ایک کو بحالت بڑاپے میں پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سگا یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی کر کے جنت کا حق دار نہ بن سگا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں گیا وہاں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے اراد سنی میں نے پوچھا یہ کون ہے تو جواب ملا حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی اس طرح ہوتی ہے ماں باپ سے نیکی کا یہی فیدہ ہوتا ہے یعنی وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں سے روایت ہے کہ ایک شکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کیا توبہ کی کوئی ضرورت ہے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے کوئی شخص نے عرض کیا نہیں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے اس نے عرض کیا جی ہاں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جاؤ اس سے جا کر حسن سلوک کرو اللہ تعالیٰ تجھے ماں فرما دیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمی پیدل چل رہے تھے کہ اچانک بارش ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینا پڑی جب وہ غار کے اندر چلے گئے پہاڑ سے ایک پتھر غار کے موں پر آ گرہ جس سے غار کا موں بد ہو گیا اب وہ آپس میں کہنے لگے دیکھو وہ نے کی سال احمال جو تم نے خالصتاً اللہ تعالی کی رضا کے لیے کی ہو آج انہیں آمال آج انہیں آمال کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کر کے دعا کرو شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ میرے والدین بڑے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے میں بکری چرائے کرتا تھا اور ان کے لیے دودھ لے کر آتا اور شام کو جب میں واپس گھر لڑتا تو سب سے پہلے بڑی والدین کو دودھ پیش کرتا پھر اپنے بچوں کو دیتا ایک دن میں چراغہ دور ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں میں نے دودھ لیا ان کے سر کے قریب کھڑا ہو کر ان کی جانگنے کا انتظار کرنے لگا اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ خود انہیں جگہوں اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں حالکہ بچے بوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بل بلا رہے تھے لہذا میں اسی طرح ان کے جانگنے کا انتظار کرتا رہا وہ سوئے رہے اور بچے بل بلاتے رہے حتیٰ کہ فجر ہو گئی اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کیلئے کیا تھا لہذا اس پتھر کو ہٹا دے ہم آسمان کو دیکھ سکیں چنانچہ اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے دو آدمیوں میں ایک نے اپنے مزدور کے لیے غسن سلوک کی نیکی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کی وہ پتھر تھوڑا سا اور کھس گیا لیکن اب بھی وہ باہر نہ نکل سکتے تھے اب تیسرے آدمی نے دعا کی تو اس نے اپنی ایک چچا ذات سے محبت کا ذکر کیا جس میں نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ وہ اس سے بدکاری کرنے کے این قریب پہنچ گیا لڑکی نے اسے اللہ تعالی سے ڈرنے کا کہا تو اس نے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا چنانچہ اللہ تعالی نے اس پتھر کو غار کے موں سے مکمل طور پر ہٹا دیا ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آئی تک نہ کوئی ناب سکے ہے اور نہ ناب سکے گا ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے سیکھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے تین جگہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی مت چھوڑنا نابر ایک جب وہ پریشانی میں ہو اور انہیں تمہاری ضرورت ہو نابر دو جب وہ بڑی ہو جائے اور ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ مت چھوڑنا نابر تین جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو ان پر اپنی کمائی خرچ کرو کیونکہ انہیں کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے آپ کو کبھی بھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے اگر چاہتے ہو صدا مسکرانا تو کبھی بھی اپنی ماں کا دل مات دکھانا کرو ہمیشہ اپنی ماں کی غلامی نوکر بنے گا تمہارا زمانہ غصہ نہ کرنا کبھی اپنی ماں سے ہمیشہ محبت سے بولانا خوشی سے اپنی ماں کی ہر ایک بات کو مانو جنت بنے گی تیرا ٹھکانا چلیں گی آسمانوں پر تعریف تیری کبھی اپنا غصہ ماں کو نہ دکھانا ایک ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے قدمتھل جنت ہے جو ماں کی عظمت کی شان ہے اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگے تو کیا آپ مانگیں گے ماں نے بہت خوبصورت جواب دیا میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی ان کی خوشی کے آگے میرے لئے ہر جنت چھوٹی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرنے کو اپنا دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھیں اور ان سے اور ان سے عدب اور احترام سے پیش آئیں اور ان پر اپنا مال خرچ کریں اور ان کی رضا خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی تلاش کریں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ناظرین کمیٹ بکس میں اللہ تعالیٰ کی نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائب کریں لے لہذا جوهر ننام نمیر چھوهر لغ音 چھوهر چ육 ارمائی موسیقی